دیکھیں کبھی کبار اور بھائی کئی بار اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چیزیں پلان کے حساب سے نہیں چلتی ہیں بھلا آدمی پلان بناتا ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں اور پھر کئی بار ڈسپوائنمنٹس آتے ہیں کئی بار پرابلمز آئے آتے ہیں تو یہ پرابلمز میں کچھ چیزیں یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے اس کے اندر ہمارا آؤٹلوک پوزیٹیو رہے رسک کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ اور اس کا مالک ہے آپ اپنے اندر پوزیٹیوٹی کو نہ کھویں چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ یہ یاد رکھئے کہ تکلیف اور پریشانی جتنا آپ کو پریشان کرے گی اس سے بہت زیادہ پریشانی آپ کو کس چیز سے ہوگی اس سے بہت زیادہ پریشانی آپ کو آپ کی سوچ دے سکتی ہے اور یہی ریالٹی آف لائف ہے کہ کئی بار پریشانی سے آدمی اتنا پریشانی ہوتا ہے جتنا سوچ سوچ کے اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے اب پریشانی آگئی پہلے تو پوزیٹیو آؤٹ لو کر رکھو دوسری چیز کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے پریشانی کی مطلب کچھ اگر بزنس میں پرابلم آیا ہے سپوز کرو سیل نہیں ہو رہا ہے سپوز کرو کوئی پروڈک فیل ہو رہا ہے سپوز کرو مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے سپوز کرو کہ کوئی چیز آپ کرنے ہی پا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک بات بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے گمان اور ایک ہوتا ہے ریالیٹی اور ہمیں کئی حدیثوں میں بتایا گیا ہے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹا ڈریون انفرمیشن چاہیے کہ اصل میں پرابلم کیا ہے یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی بس ایک وہم کا شکار ہو جاتا ہے وہم کا شکار وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کو ڈیٹا ڈریون طور پر معلوم کرنا ہے کہ آخر میں پرابلم کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی ایک سوارٹ انیلسز کر سکتے ہیں